Welcome back to the channel everyone آج جو گاڑی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر کھڑی ہے سوزوکی ویگن آر سٹنگ رے یہ فل آپشن ہوتی ہے اور 2015 کا موڈل ہے اور 2018 کی امپورٹ ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس گاڑی کا ڈیٹیل ریویو دیا جائے گا آپ کو اس کا میں ایکسٹیئر دکھاؤں گا اور انٹیئر دکھاؤں گا تو میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ کو گاڑی کے تمام تر فیچر کی سمجھ آسکے اور تمام تر سپیکس کی سمجھ آسکے اور کیونکہ یہ گاڑی فور سیل ہے تو آپ کو اس گاڑی کی ایکسٹیئر اور انٹیئر کی تمام کنڈیشن صحیح طریقے سے دکھائی جائے گی اس لئے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو گاڑی کی صحیح طریقے سے سمجھ آسکے اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی لیٹس نوڈیفکیشنز آپ سے پہنچتی رہے اور اس گاڑی کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں آپ کو اس گاڑی کے ایک 360 وکراؤنڈ دینا چاہوں گا تاکہ آپ کو اس کے ایکسٹریئر کی لک کا آئیڈیا ہو جائے فرنٹ سے اور بیک سائٹ سے یہ دو ہزار پندرہ کا موڈل ہے اور دو ہزار اٹھارہ کی امپورٹ ہے سوزوکی ویگن آر سٹنگ رہے ہے یہ اور یہ فل آپشن والی گاڑی ہے تو بیک سیٹ سے آپ اس کی کنڈیشن دیکھ لیں تو آپ کو اس کے انٹیریئر کی بھی ایک کوئیک لک دیتے ہیں اور پھر جو ہے ڈیٹیل میں بات کی جائے گی اچھا انٹیریئر دکھانے سے پہلے میرے ہاتھ میں اس گاڑی کی کی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریموٹ کی ہے اور انلوک اور لوک کا بٹن آپ کو یہاں پر مل جائے گا اور دوسری سائٹ پر آپ کو سوزوکی کا لوگو ملے گا تو چلیے گاڑی کو انلوک کرتے ہیں اور آپ کو اس کے انٹیریئر کی ایک کوئیک لک دیتے ہیں 660 سی سی ان لائن 3 سلنڈر پیٹرل انجن اس گاڑی میں انسٹالڈ ہے اور یہ 2015 کا موڈل ہے اور 2018 کی امپورٹ ہے تو اس کی کنڈیشن وغیرہ بھی آپ دیکھ لیں انٹیریئر کی اچھا ایک چیز آپ کو اور میں بتاتا چلوں اس گاڑی کی جو ریجسٹریشن ہے یہ اسلام آباد کی ہے آپ فیملی یوز کے لیے یہ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو بہت ہی اچھی کنڈیشن میں ہے یہ تھا سوزوکی ویگن آر سٹنگ رے کا ایک کوئیک ووکراؤنڈ ایک سٹیئر اور اس کے انٹیئر کا تو ویڈیو کو ڈیٹیئل میں سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس گاڑی کی پرائس بتانا چاہوں گا پرائس بتانے سے پہلے میں آپ کے ایک دو چیزیں اور بتاتا چلوں گاڑی کا اگر آپ انجن دیکھیں گے تو بہت ہی اچھی کنڈیشن میں ہے مطلب مکینیکلی یہ گاڑی بہت اچھی کنڈیشن میں ہے جمانٹ کی جا رہی ہے جپان آٹو ٹریڈ کیپی کے مان سہرہ میں پندرہ لاکھ پچاس ہزار پی اس گاڑی کی آسکنگ پرائس ہے ہلکے پھل کے ٹچ اپس ہیں اور مائلیج کے اگر بات کروں تو یہ گاڑی جب امپورٹ کی گئی تھی جپان سے تو سکس ساؤزن کلومیٹر یہ گاڑی جپان سے چلی ہوئی آئی ہے اور اس کے بعد پاکستان میں ٹوٹل یہ گاڑی بیس ہزار کلومیٹر جو ہے ڈرائیو کی گئی ہے تو ٹوٹل چھبیس ہزار کلومیٹر ابھی تک یہ گاڑی چل چکی ہے میجر ایکسیجنٹیڈ نہیں ہے باڈی پر ہلکے پھل کے ٹچ اپس ہیں لیکن انجن اس کا بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیلڈی کنڈیشن میں ہے بہت اچھی کنڈیشن میں ہے تو میکینیکلی یہ گاڑی آپ کو بلکل تنگ نہیں کرنے والی باقی اگر باڈی پر ٹچ اپس کی بات ہے تو کیونکہ یہ گاڑییں سٹی میں چلتی ہیں تو یہ ایک عام بات ہے مائنر سے ہلکے پھل کے ٹچ اپس ہونا باڈی کے اوپر تو پرائیس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے پندرہ لاکھ پچاس ہزار روپیا آسکنگ ہے تو اگر آپ اس گاڑی کو خریدنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں آپ خود یہاں پر وزٹ کریں گاڑی کو دیکھیں اب چلیے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کے فرنٹ پر کیونکہ یہ سٹنگ رہے ہیں اور اس گاڑی کے فرنٹ پر آپ کو ایلی ڈی پروجیکٹر ہیڈ لیمپس دیا جاتے ہیں جو کہ ایڈجیسٹیبل ہوتے ہیں ہائی بیم اور لو بیم آپ کو دونوں ہی پروجیکٹر لیمپس میں مل جاتی ہے اس کے علاوہ پرکنگ لائٹ کو آپشن ملے گا جو کہ ہیلوجن لیمپ میں ہے اور اس طرف آپ کو انٹیگریٹڈ ٹرن سگنل کا آپشن مل جائے گا کرسٹل ہیڈ لائٹس دی جاتی ہیں اس کے فرنٹ پر اور یہاں پر اس کی فرنٹ گریل جو ہے یہ کرسٹل میں ڈیزائن کی گئی ہے اور کروم کا لوگو مل جائے گا اس کے فرنٹ پر سوزوکی کا اس کے علاوہ اگر میں اس کے فرنٹ بمپر کی بات کروں تو بلیک کلر میں فرنٹ بمپر ہے اور بمپر کی اوپر فوگ لیمپس کا آپشن ملے گا جو کہ ہیلوجن لیمپ میں آتے ہیں اور ون پیس میں اس کا بمپر ڈیزائن کیا جاتا ہے گریل کی اوپر آپ کو ہلکا پھلکا کروم ٹریٹمنٹ مل جاتا ہے اور اگر گاڑی کے سائیڈ لک کی طرف بڑھیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے سائیڈ بیو میررز دکھانا چاہوں گا جو کہ باڈی کلرڈ ہیں اور ایلیڈی ترن سگنل اس کے اوپر موجود ہے الیکرونکلی کنٹرولڈ سائیڈ بیو میررز ہیں اور اگر آپ اس کے دور ہینڈلز دیکھیں گے تو وہ بھی باڈی کلر میں ہیں سمارٹ انٹری کے ساتھ یہ گاڑی آتی ہے جیسا کہ آپ اس کے دور کے اوپر دیکھ ہی سکتے ہوں گے رین وائزر پری انسٹالڈ ہیں اور اس کی بیک پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک انٹینہ پری انسٹالڈ ملے گا اگر میں اس گاڑی کے ٹائر سائز کی بات کروں تو 185 65 کا ٹائر ہے اور 14 انچز کے الوائی ویلز اس میں پری انسٹالڈ آپ کو مل جائیں گے ویلز کی کنڈیشن آپ اس کی دیکھ لیں میں آپ کو کلوز کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی ویلز کا صحیح طریقے سے آئیڈیا ہو جائے اور اگر موڈل کی بات کروں تو یہ 2015 کا موڈل ہے اور 2018 کی امپورٹ ہے اور ریجسٹریشن اس گاڑی کی اسلام آباد کی ہے اس کے علاوہ اس گاڑی کے فرنٹ پر آپ کو وینٹی لیٹڈ ڈسک بریک مل جائے گی اور فرنٹ پر میک پرسن سٹر سسپینشن ملیں گے ای بی ایسیس گاڑی میں آپ کو سٹینڈرڈ مل جائے گا اس کے علاوہ یہاں بیک سیٹ پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ڈرم بریک کا اوپشن ملے گا اور اگر گاڑی کے فرنٹ وینٹ سکرین کی میں بات کروں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو اس میں جو یہ والا سیٹ اپ نظر آ رہا ہے بیسیکلی یہ انٹی کلویون سسٹم ہوتا ہے جس کو اس کا راڈار کیمرا بھی کہتے ہیں اگر میں گاڑی کی بیک سائٹ سے لکس کی بات کروں تو یہاں پر سب سے اوپر اگر آپ نوٹس کریں تو آپ کو سپوائلر مل جائے گا جو کہ پری انسٹالڈ ہے اور اس کے نیچے ہائی ماؤنٹڈ بریک لیمپ آپ کو یہاں پر مل جائے گا جو کہ LED میں آتا ہے اور اگر اس کے ریئر وینٹ سکرین کی بات کی جائے تو اس کی ریئر وینٹ سکرین دی فوگر کے ساتھ آتی ہے اور ریئر وائپر اور وینٹ سکرین واشر آپ کو پری انسٹالڈ مل جائے گا اس کا بریک لیمپ آپ کو LED میں ملے گا جبکہ ریورس لیمپ اور ٹرن سگنل آپ کو ہیلوجن لیمپ میں ملیں گے اس طرف آپ کو سٹکر مل جائے گا سٹنگ رے کا جو کہ کروم میں آتا ہے اور نیچے آپ کو ویگنار لکھا ہوا ملے گا یہاں پر مزید نیچے ایس این ای چارج کا سٹکر مل جاتا ہے اور میڈ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سزوکی کا لوگو مل جائے گا اگر میں اس کے ریئر ٹرنک کی بات کروں تو یہاں پر آپ کو کروم کی ٹرمنگ ملے گی اور ریئر بمپر ریفلیکٹر کی آپشن کے ساتھ آپ کو ملے گا ساتھ ہی باڈی کلرڈ ریئر بمپر اس کا ڈیزائن کیا جاتا ہے اب بڑھتے ہیں گاڑی کے انٹیئر کی طرف سب سے پہلے میں ڈرائیور دور سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا بلیک کلر میں اس کی ٹیم ڈیزائن کی گئی ہے اور سلور کلر کی ٹرمنگ دی جاتی ہے اس کے دور کے اوپر آپ اگر مزید دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ایک سپیکر مل جائے گا جو کہ جس کی آوٹ لائننگ بہت ہی خوبصورت ہے یہاں سے میچ کی گئی ہے سٹرمنگ کے ساتھ اس کے سپیکر کی آوٹ لائننگ اور یہاں پر ایک اور یہاں پر ایک پیانو بلیک پینل کی اوپر آپ کو مزید آپشنز مل جاتی ہیں جس میں اگر آپ غور کریں تھوڑا سا تو یہاں پر ونڈوز کو آپ این ڈاؤن کرنے کے بٹنز ملیں گے جو ڈرائیور ونڈو ہے یہ آٹو آپشن کے ساتھ ہے اس کے علاوہ ونڈوز کو لاک کرنے کے لئے بٹن ملے گا اور سائیڈ ویو میررز کی ایڈجیسمنٹ آپ کو یہاں پر اس کے دور کی اوپر مل جائے گی اس میں تھری سپک سٹیرنگ بیل ہے جو کہ ملٹی میڈیا کنٹرولز کے ساتھ آتا ہے اور اس کے سٹیرنگ بیل کے اوپر آپ کو اوپر آپ کو ایک سٹیرنگ بیل مل جائے گا اور ون وے ایڈجیسٹیبل الیکٹرک پاور سٹیرنگ بیل اس میں دیا جاتا ہے جو کہ ریک ان پینین ہوتا ہے سوفٹ پلاسٹک اس کے مٹیریل کے لئے یوز کی جاتی ہے اور اس کے اوپر آپ کو لیدر کی سٹیچنگ بھی مل جائے گی اور دول کلر ٹون میں اس کا سٹیرنگ بیل دیزائن کیا جاتا ہے مزید اگر سٹیرنگ بیل کی رائٹ سائیڈ پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ایک ایرو انٹ ملے گا جو کہ اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے سرکرہ شیپ میں اور اس کے اوپر آپ کو کروم کی ٹریمنگ ملتی ہے آؤٹ لائننگ کروم میں دی گئی ہے اور اس گاری میں آپ کو انجن سٹارٹ سٹوپ کا بٹن ملے گا مزید ایک کپ ہولڈر کا آپشن ہے یہاں پر اور یہ جو کنٹرولز ہیں ان کے اگر بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو انجن آئیڈل آن آف کرنے کا بٹن ملے گا اس کے ساتھ ہی ٹریکشن کنٹرول مل جائے گا انٹی کلوجین سسٹم آن آف کرنے کا بٹن ملتا ہے اور ساتھ ہی آپ کو کیونکہ اس کی فرنٹ پر ہیٹیٹ سیٹس دی جاتی ہیں تو اس کے لیے آن اور آف کا بٹن آپ کو مل جاتا ہے اور ساتھ ہی آپ کو فرنٹ فوگ لیمپس کو آن اور آف کرنے کا بٹن دیا جاتا ہے آٹومیٹک ٹرانسپیشن آپ کو اس گاری میں دی جاتی ہے ساتھ ہی اس گاڑی میں آپ کو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ڈیجیٹل کلائمٹ کنٹرول کا آپشن مل جائے گا دو ایروینٹس دیا جاتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت سلور پینل میں ڈیزائن کیا گئے ہیں اس کے علاوہ آڈیو سسٹم جو کہ انفوٹینمنٹ سسٹم ہوتا ہے اس میں پری انسٹالڈ ہے ہیزرڈ لائٹ کنٹرول بٹن اس کا یہاں پر ہے مزید اگر آپ نیچے دیکھیں تو آپ کو ایک سٹوریج کمپارٹمنٹ مل جائے گا اچھا جیپنیز گاڑیاں زیادہ تر جو آتی ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو ان کا گیر نوپ یہاں پر دیشپورٹ ہے اس پر دیا جاتا ہے تو سیٹس میں اگر یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں کہ جو دیشپورٹ ہے اس پر دیا جاتا ہے تو سیٹس میں اگر یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ جگہ جو ہے بلکل خالی بچ جاتی ہے اور اس کی ہینڈ بریک جو ہے وہ اس طرف دی جاتی ہے مطلب اس میں ہینڈ بریک کی جگہ فوٹ بریک آتی ہے تو یہ والا جو پورشن ہے یہ بالکل خالی بچ جاتا ہے اور کافی جگہ یہاں پر مل جاتی ہے اس میں ایک ایر بیگ مل جائے گا جو کہ پیسنجر کے لیے ہے ہاں میڈ میں بھی آپ کو ایک سٹورج کمپارٹمنٹ ملتا ہے اور یہ رہا اس گاڑی کا سیکنڈ کپ ہولڈر جو کہ پیسنجر کے لیے ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک ایر وینٹ دیا جاتا ہے جو کہ سیم اس کا ڈرائیور اور پیسنجر دونوں ایر وینٹ کی ڈیزائننگ بلکل سیم سرکلر شیپ میں کی گئی ہے اس کے ڈیش بورٹ کے اوپر آپ کو بلیک اور سلور کلر کا کمبینیشن ملے گا جو کہ گاڑی کو کافی خوبصورت لک دیتا ہے اور اگر میں اس کے فرنٹ پیسنجر ڈور کی بات کروں تو یہاں پر سیم ڈرائیور دور کی طرح ہے پیسنجر ڈور کی بھی ڈیزائننگ کی گئی ہے پیانو بلیک پینل کی اوپر آپ کو وینڈو کو آپ ان ڈاؤن کرنے کا بٹن ملے گا اس کے جو ڈور لائچز ہیں یہ کروم میں دیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک سپیکر آپ کو فرنٹ پیسنجر ڈور کے اوپر بھی مل جائے گا دونوں ہی سن شیڈز جو ہیں میرر کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ کو ایک کیبن لیمپ فرنٹ پر دیا جاتا ہے جبکہ بیک سیٹ پر آپ کو کوئی کیبن لیمپ کی اوپشن نہیں ملتی یہاں پر آپ اس کے روف کی کنڈیشن بھی دیکھ لیں نیٹ ان کلین کنڈیشن میں اس گاڑی کا انٹیرئر ہے اور آپ کو ریئر ویو میرر اس گاڑی میں یہاں پر مل جائے گا جیسے کہ میں نے آپ کو باہر بھی دکھایا تھا یہ والا جو اس کا سیٹ اپ ہے یہ بیسیکلی انٹی کلوین سسٹم کا کیمرا وغیرہ اور سنسرز وغیرہ کا سیٹ اپ ہے گاڑی کے انٹیرئر کی بات ہو رہی ہو اور اس میں سیٹس کا ذکر نہ آئے ایسا ہو نہیں سکتا سیٹس آپ اس گاڑی کی دیکھ لیں بلیک کلر کی فیبرک سیٹس ہیں اور یہاں پر ہیڈ ریسٹ کا آپشن ملے گا جو کہ مینیولی ایڈجیسٹیبل ہیڈ ریسٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ فیبرک فائبر اس کی سیٹس کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور بلیک کلر میں اس کی سیٹس کی ڈیزائننگ کی گئی ہے کوالٹی کے حساب سے پاکستانی اور جاپانی گاڑی کو آپس میں کمپیر کرتے ہیں تو نو ڈاؤٹ کہ جاپانی گاڑی کا جو مٹیریل ہے اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی قسم کا مٹیریل میں آپ کو نقص نظر آئے گا یا کسی قسم کا فالٹی مٹیریل ہوگا یا کوئی چیپ کوالٹی ہوگی نو ڈاؤٹ کہ جیپنیز کارز جتنی بھی آتی ہیں ان کے کوالٹی وائز اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی پریمیم بیلٹ ہوتی ہے بہت اچھی کوالٹی یوز کی جاتی ہے اور جیسا کہ میں ابھی کوالٹی کی بات کر رہا ہوں تو اس کی سیٹس کی اگر میں بات کروں انتہائی سوفٹ سیٹس اس میں دی جاتی ہیں اور انتہائی کمفورٹیبل سیٹس ہیں اس کے علاوہ یہاں فرنٹ پر اس کی جو دونوں سیٹس ہیں یہ مینیولی ایڈجسٹیبل آتی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کو دو پیسنجرز کے لیے ہیڈ ریسٹ ملتا ہے آخر پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے کہ بیک سائیڈ پر تین بندوں کے بیٹنے کا کونسیپٹ ہے لیکن یہ گاڑیاں جتنی بھی آتی ہیں بیسیکلی ٹوٹل چار سیٹنگ کیپیسٹی کے ساتھ آتی ہیں مطلب چار بندے اس میں بیٹھ سکتے ہیں دو فرنٹ پر اور دو بیک پر تو دو پیسنجرز کے لیے یہاں پر آپ کو ہیڈ ریسٹ ملے گا اور اگر دو پیسنجرز کے لیے آپ اس گاڑی کو یوز کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ بولوں گا کہ انتہائی کمفرٹیبل گار ہے یہ کیونکہ یہ چھوٹی گاڑی ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو یہاں پر اس گاڑی میں بہت ہی ڈیسنٹ اماؤنٹ اف لیگ روم مل جاتا ہے اس کے ساتھ یہاں پر اس کی جو ہیڈ سپیس ہے وہ بھی بہت اچھی ملتی ہے آپ کو تمام ڈورز کی تھیم اگر آپ دیکھیں تو سیملر ہے جیسا کہ فرنٹ ڈور اور اگر آپ بیک ڈور دیکھیں گے تو کافی حد تک اس کے ڈورز کی تھیم آپ اس میں میچ کی گئی ہے یہاں پر آپ کو پیانو بلیک پینل کی اوپر ونڈو کو اپن ڈاؤن کرنے کا بٹن ملے گا اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں اس گاڑی کے چاروں دروازوں کی اوپر آپ کو ایک ایک سپیکر ملتا ہے تو چار سپیکرز آپ کو اس گاڑی میں پری انسٹالڈ مل جائیں گے اب آپ کو اس کا انجن دکھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو اس گاڑی کا انسٹرومنٹ کلسٹر دکھایا جائے گا انجن دکھانے سے پہلے میں آپ کو اس کا جو بوٹ ہے بیک سیٹ پر اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں بوٹ سٹوریج بھی آپ اس گاڑی کی دیکھ لیں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے آئیڈیا ہو سکے اس گاڑی کے حوالے سے سٹوریج بھی دیکھ لیں اس گاڑی میں آپ کو سپیر ٹائر کا آپشن نہیں ملتا جبکہ یہاں پر پنچر ٹول کے ٹاپ کو دی جاتی ہے اوکے جی تو آپ اس گاڑی کے انجن کا بھی ویو دیکھ لیں سکس ہنڈرین سکسٹی سی 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 ان لائن تھری سلنڈر پیٹرول انجن اس گاڑی میں انسٹالڈ ہے لیفٹ سائٹ پر آپ کو انجن آر پیم میٹر ملے گا اور سیون تھاؤزن سے ریڈ لائننگ سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ گاڑی نائن تھاؤزن تک ریپ کرتی ہے اس کے علاوہ ون ہنڈرین فورٹی کلومیٹر تک اس کی سپیڈ لیمٹ کی گئی ہے اور اس طرف آپ کو ملٹی انفورمیشنل ڈسپلی سکرین ملتی ہے جس میں آپ کو فیول انڈیکیٹر اور بیٹری کے حوالے سے انفورمیشن ملتی ہے 26,131 کلومیٹر یہ گاڑی چل چکی ہے اور گئر پوزیشن انڈیکیٹر آپ کو یہاں پر مل جائے گا تو یہ تھا آج کا سوزوکی ویگن آر سٹنگ ریڈ 2015 موڈل کا ڈیٹیل ریویو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بسند آئی ہوگی جاتے جاتے ایک بر پھر میں آپ کو اس گاڑی کی پرائس بتاتا چلوں پندرہ لاک پچاس ہزار روپیا آسکنگ پرائس ہے تو اگر آپ اس گاڑی کو خریدنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو سکرین پر آپ کو جپان آٹو ٹریڈ کے پی کے مانسیرہ کا فون نمبر دیا گیا ہے آپ کال کر کے اس گاڑی کے حوالے سے باقی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور اس گاڑی کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں کومن سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگا کریے گا مجھے نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ